بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں ناظرین پچھلے ایک ہفتے کے دوران پاکستانی میڈیا پر جو ایشو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا رہا وہ ہے پنزاب کالج لاہور کا وہ واقعہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے اور پنزاب حکومت اس کو چپانی کی کوشش کر رہی ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کا ریپ ہوا ہے ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ جو کالج ہے یہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگنون سے ہے اور اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کی حکومت مکمل کوشش کر رہی ہے اور اپنی پوری توانائی خرج کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ریپ کی اس واقعے کو دبایا جا سکے جبکہ دوسری جانب کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو ایک کہہ رہے تھے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے کیونکہ دلائل ایسے موجود نہیں تھے جس کے بنیاد پر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکے کہ ریپ کا کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے ایک ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کے سامنے مکمل حقیقت رہی ہے کیونکہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور یوٹیوبر ہے عمران ریاض صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے ویوز کے خاطر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں مکمل تحقیقات کروں اور پھر ایک ویڈیو بناوں جس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ آیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے کیا کچھ ہوا ہے جس سے یہ سارا معاملہ اس حد تک پہنچیا ہے دیکھئے پنجاب کالج لاہور کا جو کیمپس ہے گل برگ میں اس بلڈنگ میں ایک بیسمنٹ ہے اور اس بیسمنٹ میں وہ گاڑیا آتی ہے جو پیکنڈروپ کیلئے یوز ہوتی ہے اب ایک لڑکی ہے جو وہاں پر پنجاب کالج گل برگ کیمپس میں پڑتی ہے اس لڑکی نے وین میں اپنی دیگر دوستوں کو بتایا دیگر لڑکیوں کو بتایا کہ کل جب میں یہاں پر پہنچی تو یہاں پر دوسری وین کا ایک ڈرائیور ایک لڑکی کو آواز دے رہا تھا اور اس نے اس لڑکی کو روکا اور جو ڈرائیور ہے وہ اس لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ذمہ کچھ پیسے باقی ہے کچھ کرایا باقی ہے آپ وہ ادا کیجئے اور اس لڑکی کے مطابق کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی لیکن جب میں وہاں سے چلی گئی تو میں نے اس لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی مجھے سنائی دے رہا تھا کہ وہ لڑکی چیخ رہی تھی اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ایمبلنس آتی ہے جس میں اس لڑکی کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ساری چیز جو ہے یہ واتس ایپ گروپس میں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ کالیجز کے اندر ایک تو اپیشل گروپس ہوتے ہیں جہاں پر اساتیزہ ایڈ ہوتے ہیں جب میں انیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک اپیشل گروپ تھا جس میں ہمارے ساتھ ہمارے اساتیزہ ایڈ ہوتے تھے لیکن اس اپیشل گروپ کے علاوہ کچھ گروپس ایسی بھی ہوتے ہیں جس میں صرف دوست ایڈ ہوتے ہیں اور اس میں اساتیزہ آپ کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتے تو ان گروپس میں یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی کہ ایک لڑکی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے اور اب اس کو چپانی کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے بعد یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ پیلنا شروع ہو گئی اور یہ ٹک ٹاکرز تک بھی جا پہنچی اور ٹک ٹاکرز نے اس حوالے سے ویڈیوز بھی بنائی اور پھر پوری اس معاملے کو مکمل طریقے سے ہائپ اپ کیا گیا اس کو ہوا دی گئی اور پھر اس کے بعد جو سٹوڈنٹ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے احتجاج کرنی ہے اور پھر وہاں پر ایک زبردست احتجاج ہوا جس میں ایک پورا موب اکھٹا ہوا وہاں پر توڑ پوڑ کی گئی اور نارے لگے کالج کے خلاف پنزاب حکومت کے خلاف کہ یہ لوگ اس قسم کے جو واقعہ ہے اس کو چھپانی کی کوشش کر رہے ہیں پھر پولیس وہاں پر آتی ہے اور پولیس نے مکمل انویسٹیگیشن کی کوشش کی پولیس نے پہلا کام بھی کیا کہ وہ ہر ہاؤسپٹل میں گئے اور وہاں پر انہوں نے معلومات اکٹی کرنی کی کوشش کی کہ کیا اس قسم کا کوئی کیس کسی ہاؤسپٹل میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے لیکن پورے لاہور میں کسی بھی ہاؤسپٹل میں اس قسم کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا تھا اس کے علاوہ جس لڑکی نے یہ واقعہ سنایا تھا اپنے دوستوں کو اس لڑکی نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے پتا نہیں کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے وہ کونسی ڈپارٹمنٹ میں پڑتی ہے لیکن میں نے اس کے آوازی سنی تھی یہاں تک اس لڑکی نے بتایا تھا اس کے علاوہ اس لڑکی کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کس کے ساتھ ریپ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ لڑکی کون ہے پولیس نے جب مکمل انویسٹیگیشن کی اس کے بعد پولیس نے یہ کیا کہ جس وین ڈرائیور پر یہ الزام لگا تھا پولیس نے اس سے بھی پوچھ گچ کی پھر اس کے بعد وین ڈرائیور کے بعد یہ الزام لگا کہ لڑکی کے ساتھ جو ریپ ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے کیا ہے تو پولیس نے اس سیکیورٹی گارڈ کو بھی تحویل میں لے لیا اس سے بھی پوچھ گچ کی گئی لیکن وہاں سے بھی کچھ برامت نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد ٹیچرز کا نام لیا جانے لگا کہ اس واقعے میں ٹیچرز ملوث ہے یعنی آپ لوگ یہ سوچئے کہ جو ملوث کردار ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ یہ شخص ملوث ہے پہلے تو وہ وین ڈرائیور تھا پھر اس کے بعد وہ سیکیورٹی گارڈ ہو گیا اور پھر وہ ٹیچر بن گیا لیکن کچھ بھی برامت نہیں ہو سکا کوئی بھی ثبوت کوئی بھی شخص سامنے نہیں لے کر آ سکا کہ وہ لڑکی کون ہے اس کے پیرنٹس کون ہے ایسے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے جس میں ایک لڑکی کو سٹریچر میں ڈال کر لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی وہ لڑکی اس احتجاج کے دوران زخمی ہوئی تھی جو طلبہ ریپ کے اس مبینہ واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے تھی اس احتجاج کے دوران یہ لڑکی زخمی ہو گئی تھی اور اس لڑکی کے گھر پر پولیس گئی وہاں پر اس لڑکی کے پیرنٹس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور پیرنٹس نے پولیس کو بتایا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے بلکہ ہماری جو بیٹی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ احتجاج کے دوران زخمی ہوئی تھی اس کے علاوہ پولیس نے لاہور میں ہر جگہ معلومات اکھٹی کرنے کی کوشش کی کہ اگر اس قسم کا کوئی بھی کیس سامنے آیا ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کوئی بھی کیس کسی بھی سرکاری ہسپتال میں سامنے نہیں آیا تھا اب جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر یہ کیسز جو ہے ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا اگر آپ اس قسم کی کسی کیس کی کسی مریضہ کو یا پھر ویکٹم کو اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو صرف افتدائی تیبی امداد پر آہم کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک پولیس کیس ہوتا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس قسم کے واقعات کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی سوائی اس کی کہ وہاں پر صرف ان کو افتدائی تیبی امداد پر آہم کی جاتی ہے لیکن اس واقعے کا جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوبر امران ریاض خان میں اس کو یوٹیوبر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کو صحافی نہیں سمجھتا اور یہ صرف اس واقعے کے روشنی میں نہیں بلکہ میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میں امران ریاض کو صحافی کیوں نہیں سمجھتا اس نے بھی اس حوالے سے ایک ویلوگ بنا دی اور پھر اس کی دیکھا دیکھی اور روگن نے بھی ویلوگ بنانی شروع کر دیئے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پنجاب فالج میں اس لڑکی کا ریپ ہوا ہے اور لڑکی کون ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا تھا لیکن سب لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ لڑکی کا ریپ ہوا ہے اور پنجاب کی حکومت اس کو چھپانی کی کوشش کر رہی ہے امران ریاض صاحب کو شرم آنی چاہیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باعثز ہوں گے ہر انسان کے اپنے باعثز ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک صحابی ہے تو کم از کم اس کو یہ اتنا کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ حقائق کی بنیاد پر وہ چیزیں بیان کریں لیکن امران ریاض صاحب جو ہے پاکستان مسلم نگنون کی دشمنی میں اس حد تک گئی ہے کہ وہ سچ کو جوٹ اور جوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہے ہیں ویسے تو امران ریاض خان صاحب اس کے علاوہ سمی ابراہیم صاحب اور اور بھی بہت ساری یوٹیوبرز ہیں جن کے خلاب پنجاب حکومت نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان کے خلاب مقدمہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کو سبق سکانا بہت ضروری ہے پاکستانی جو سوسائیٹی ہے وہ ایک موب سوسائیٹی ہے یہاں پر موب اکٹے ہو جاتے ہیں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس واقعی کی پانٹیکسٹ میں ایک شخص قتل بھی ہو چکا ہے پنجاب کالج کا ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ قتل بھی ہو چکا ہے تو اس سب کی ذمہ داری کس پر ہے کون اس کا ذمہ دار ہوگا ہم لوگ حکومت کی ماننی کیلئے تیار نہیں ہے اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش ہاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس وقت پر وہاں پر کیوں نہیں گئی اور اگر پولیس جاتی ہے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پولیس جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ چپانے کی کوشش کر رہی ہے سچ کی ڈیپینیشن یہ نہیں ہے کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص آ کر آپ کو وہی بات بتائے تو آپ کہے کہ ہاں یہ سچ ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی بات آپ کو اگر کوئی بتائے تو آپ یہ کہے کہ جی یہ سچ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ پروپیگنڈا ہے تو اس قسم کی چیزوں سے باز آئی ہے خدارہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو ولنربل کر رہی ہے پاکستان میں ویسی بھی میڈیا لٹریسی بہت کم ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کی کیا سچ ہے اور کیا زھوٹ ہے اور امران ریاض صاحب جس کی ملین سے زیادہ پولورز ہیں وہ کم از کم اپنے پولورز کا خیال رکھی کیونکہ اس کی جو پولورز ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امران ریاض صاحب جو کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ سج بتا رہے ہیں لیکن امران ریاض صاحب کرتے کیا ہے کہ وہ ان پولورز کو یوز کر کے پاکستان مسلم لیگنون کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک بات ہے پاکستان مسلم لیگنون سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص جھوڑ آ کر جھوڑ بولنا شروع کر دے یہاں پر میں یہ بات بھی کروں کہ پاکستان بر میں ریپ کے واقعات ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریپ کے واقعات نہیں ہوتے ہوتے ہیں پاکستان بر میں ہوتے ہیں لیکن اگر کہی پر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اس وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریپ کے واقعات تو یہاں پر بھی ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی ہوئے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہر جگہ یہ واقعات ہو رہی ہے لیکن اگر کہی پر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ